آن عباس صاحب آپ کیا کہیں گے اس معاملے کے اوپر بھی میں سننی اتحاد کانسل کے ایشو کے اوپر بھی آتی ہوں اور یہ جو کال ٹریسنگ ہے اس کے اوپر آپ اب عدالت میں چیلنج کرنے جا رہے ہیں اس معاملے کو کتنی امید ہے کہ وہاں پہ آپ کی بات سنی جائے گی کیونکہ آلیڈی جیسیس بابر ستار صاحب جو ہیں وہ یہ معاملہ سن رہے تھے جس کے بیچ میں یہ ایسا رواہ ہے بی بی آپ نے اپنے سوال کا جواب خود ہی دے دیا اس پورے نوٹفیکشن کا ایشو ڈائیکٹر بابر ستار صاحب صحیح ہے ان کا ایک ججمنٹ موجود ہے جس میں ان کی ویڈیو ان کی جو آڈیو کالس ٹریس کی جا رہی تھی ان کی فیملی کی جو آڈیو کالس ان کو ریکارڈ کیا جارہا تو اس کے بارے سے ججمنٹ دی تھی کہ جو ایجنسی اس طریقے سے ماورائے عدالت یا ماورائے آئین اس طریقے سے کالس ٹریس کرے گی ان کو یہاں پہ آکے جواب دے ہونے پ� مصادی ملک صاحب نے جو کہا میں تھوڑا سا اس میں اس کی کریکشن کر دوں دوہزار تینا کا فیر ٹرائل ایک جو ہے نا اس میں بڑا کلیارٹی سے لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ نے کسی کی کالز ٹریس کرنی ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہے جو منسٹر انچارج انٹیریر ہوگا وہ ایک بیس گریڈ کا آفیسر مقرر کرے گا وہ بیس گریڈ کا آفیسر ایک پوری ریپورٹ بنائے گا کہ میں نے آن آباز بپی کی جو کالز ٹریس کرنی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دہشتگرد ہے وہ فلانا 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 اس کے بعد وہ متعلقہ جو ہائی کورٹ کا جج ہے وہاں سے اپروول سیکھ کرے گا کہ جی میں نے اس شخص کی آڈیو کالز ٹریس کرنی ہے اس کی کالز کو میسیز کو انٹرپٹ کرنی ہے اور اس اپروول کے بعد وہ جناب میری کالز ٹریس کر سکتے ہیں اب پاکستان میں آپ اور میں جانتے ہیں ہم سب کی کالز ٹریس ہو رہی ہیں یہ فیر ٹرائل کو کوئی فالو نہیں کر رہا تھا جسے ساتھ بندیال کی ساتھ صاحبہ اپنی کسی سہیلی سے بھی تھی گھو بھی یا قدو پکانے کے حوالے سے تو اس جو ہم انٹیلیجنس آفیسر جو سن رہا ہے اس نے سمجھا ہوگا کیونکہ دہشتگرد یہاں پہ دہشتگردی کی باتیں ہو رہے ہیں کیونکہ کالز ٹریس کی نہ صرف ٹریس کی بلکہ اس کو پبلک کر دیا سو اب آج اس گورمنٹ نے جو کیا ہے اور میں سمجھتے ہیں اپنے پاؤں کے پر ہتھوڑا مارا کہ انہوں نے ایک چیز لیجٹمائز کر دیا یعنی کہ اٹھارہ گریڈ کا ایک آفیسر اب ہمیں کیا پتہ وہ اٹھارہ گریڈ کا ہے یا صوبیدار صاحب ہیں یہ جو بیٹھ کے سن رہے ہیں انہوں نے ان کو کہہ دیئے کہ آپ کسی ہی کال ریکارڈ کر سکتے ہیں تو کیسے ہتھوڑا کیسے مارا میں جاننا چاہ رہوں کہ ہتھوڑا کیسے مارا کیونکہ آپ اس کو چیلنج کریں گے اس کو بھی کوٹ میں لے کے جائیں گے اس سے پہلے ہمارے پاس کوئی پروف نہیں تھا کہ گورنمنٹ ہی کر رہی ہے اب تو کم از کم اس کال کی بنیاد کے اوپر ہم پہلے اسلامباد ہائی کورٹ جائیں گے پھر سپریم کورٹ جائیں گے چیف جسے صاحب اس پہ کیا کہتے ہیں کیا آج جو ہماری آج کس کی ٹریس ہو رہی ہیں یہ کینن مسددق ملک صاحب کی تو نہیں ہو رہی آج کال تو ہماری ٹریس ہو رہی ہیں جو انہوں نے آج کام شروع کیا ہے ان کی کال ٹریس ہو گی آپ لوگوں کی پرسن دے کہ بی بی بھوجت سنے وہ جو چادر چار دیواری ہے وہ میری دیوار نہیں ہے وہ میری فیملی نہیں وہ میرا موبائل فون ہے یہ بھی میری چادر چار دیواری ہے میں اپنی بی بی سے بات کر رہا ہوں میں اپنی والدہ سے بات کر رہا ہوں میں بہت بہت سے بات کر رہا ہوں پکو سوق سوق سور��서 میری چادر چار دیواری اس کو بھی پامل کر رہا ہے بیکل حافظ عبضلال صاحب پو détئر بھی ہمیں部員 کی ہے بے کچھ صحیح بات ہے